عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا توجہ کیجئے گا آپ کی ذہمتوں کو تمام کیا اس آیت کے ساتھ کیا ہے قرآن کی آیت وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یا ایوہ الناس اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرنا تفرقہ مت کرنا اچھا ابھی میں کیا کر رہا ہوں بھئی ایک گروہ میری بات کو سن رہا ہے نارے لگا رہا ہے واہ واہ کر رہا ہے ایک گروہ تو میرے مخالف یوٹیوب میں انلائک کا تھام آتا ہے وہ غیر نہیں اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ غیر کے بس قائم کا ہیں جو میری باتوں کو سنیں خیر توجہ کیجئے گا ابھی اس آیت کو کیا کروں میں جب میں فضائل پڑوں یہ آیت سامنے آ جاتی ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا تفرقہ بازی مت کرنا اپنے بچوں کے لئے اس کا ترجمہ صحیح کرنا چاہیے میرے بچے جوان اس کا ترجمہ صحیح کیجئے گا ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو سب تھام لو اللہ کی رسی کو سب تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا جمیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ مت کرنا اب مسئلہ کیا ہے ولایت پڑھیں تو تفرقہ بڑا تو بہت دور کی بات ولایت پڑھیں تو تفرقہ نماز پڑھو تو تفرقہ بھئی ہاتھ کھول کے پڑھو یا ہاتھ بان کر کے پڑھو تفرقہ ہے یا نہیں ہے بھئی تفرقہ مجھے بتا دیں دوسری یہ سر پہ کیا ہے تفرقہ کیا دیفینیشن ہے تفرقہ تفرقہ کیا ہے بھئی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو دکھا دی کے بھئی محمود و عیاض سب کھڑے ہو گئے ایک ہی جگہ اور بعض لوگوں نے ہاتھ کھولے ہوئے بعض لوگوں نے ہاتھ باندھ گئے ہوئے کہا دیکھیں یہ اتحاد کی علامت ہے نہیں یہ بھی تفرقہ ہے یہ ہاتھ کھول لو یہ ہاتھ باندھ کر لو تفرقہ کیوں کر رہے ہو یہ بھی تفرقہ ہے قرآن کی آیت تو سبھ مجھ پر ناظر نہیں ہوئی ہے میرے اگیس میں تو نہیں ہے اگرچہ اگیس میں نہیں ہے لیکن بزائے میرے اگیس میں نہیں ہے بلکہ اگر کوئی نماز جماعت بھی پڑھ لائے مل کر تو یا سب ہاتھ باندھ لو یا سب ہاتھ کھول لو اب یہ آیت آپ ولایت پڑھیں اس آیت کو لے کر آتے ہیں تبرہ تو بہت دور کی بات آپ کس کا مجھے کوئی ایک مثال دے دی ایک مثال دے دیں کہ جو میں بات پڑھوں اور اس میں یہ آیت مجھ پر منطبق نہ ہو کوئی ایک مثال میں آپ سے التماس کرتا ہوں کوئی ایک مثال دیں کہ میں ممبر پر آ کر یہ پڑھوں اور تفرقہ نہ ہو توحید پڑھوں تو ایک نہجل بلاغہ کی توحید ہے تو ایک کتاب صحیح کی توحید ہے رسول کو پڑھوں تو کوئی کہے خاکی ہے تو کوئی کہے مجسم نور ہے کس کی رسالت پڑھوں علی کو تو چھوڑ دیجئے کس کی رسالت پڑھوں کس کی فروع دین کس کی فک بیان کروں کس کی فک بیان کروں اب مجھے بتائیے میں کیا آتا ہے پھر ممبر کو کر دیں تعدیل بند کر دیں اسے کے جو کچھ پڑھیں گے وہ ہے تفرقہ تب ہی محصوم نے رشاعت فرمایا توجہ کیجئے گا تب ہی محصوم نے رشاعت فرمایا تم میں اور غیروں میں کوئی اشتراک نہیں ہے صرف ایک اشتراک ہے مثال آپ دو نہیں دی محصوم نے دی صرف ایک اشتراک ہے وہ یہ کہ وہ بھی کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہو آپ بھی کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہو بس صرف کعبے کا ذکر کریں ہاں پھر کعبے مولود کعبہ کا بات نکیز کا ذکر نہ ہو پھر پھر مولود کعبہ کا ذکر ہو پھر تفرقہ ہو جائے گا اب کیا کروں اس آیت کو قرآن ایک طرف سے خود کہہ رہا ہے دوسری طرف سے اب توجہ کیجئے گا میرے بچوں جوان اس آیت کا ترجمہ غور سے سنیے گا اور آپ کی ذہمہ تو کوئی تمام کیا کیا کہہ رہی ہے آیت وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اے لوگو سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو تفرقہ مت کرنا تفرقہ مت کرنا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا آئیے پہلے ہم رسول سے خدا سے یہ پوچھیں کہ یہ حبل اللہ کون ہے جس کو تمسک کرنا ہے بھئی سب لوگوں سے تمام ناس سے تمام لوگوں سے قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھامو وَلَا تَفَرْقُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یہ لگا ہے یہ الفاظ صحیح قرآن میں نہیں ہے لیکن قرآن ظاہر قرآن اسی کو کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرْقُوا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اے لوگو اللہ کی رسی کو تھام لو سب کے سب وَلَا تَفَرْقُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَفَرْقَا مَتْ کرنا اللہ کی رسی کو چھوڑ کر میرے بچوں جوان جو توحید کا ذکر کرے علی کی توحید جو رسالت کا ذکر کرے علی کا محمد جو علی کا ذکر کرے جو تَفَرْقَ کا ذکر کرے جو علی کی نماز کا ذکر کرے جو علی کی روزے کا ذکر کرے وہ تفرقہ نہیں کرنا بلکہ تفرقہ وہ کر رہا ہے جو علی ابن ابھی تعلیم کو چھوڑنے والا ہے وہ تفرقہ کر رہا ہے تفرقہ یہ ممبر پہ آنے والا تفرقہ نہیں کر رہا ہے تفرقہ ممبر پہ آنے والا نہیں کر رہا ہے ممبر پہ آنے والا صرف یہ بتا رہا ہے کہ تاریخ میں کس نے تفرقہ کیا ممبر پہ آنے والا کیا بتا رہا ہے متفرق کرنے والے جو فرق کرنے والے ہیں ان کے چہروں سے فقط نکاح اٹھاتا بھی کیا ہے اشارہ کرتا ہے فقط اشارہ کرتا ہے لیکن میرے بچوں جوان یاد رکھئے گا تقیہ کا دور ہے اتقیہ تو دینی و دین و آبائی اتقیہ تو دینی و دین و آبائی یاد رکھئے گا میرے بچوں جوان یہ جو غیبت کی زمانے کی عبادت ہے نا آپ کی یہ خوف کے ساتھ کہ میں بھی پوری حتیات کی ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ خوف کی حالت پر پڑھ رہا ہوں میں آزادی کی ساتھ تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ بھی خوف سے سن رہے ہیں کئی مولانا کچھ پھٹنا پڑھیں بالخصوص منتظمی یہ خوف کی عبادت معصوم فرماتے ہیں ظہور کا زمانہ عدلِ الہی کا زمانہ ہے حکومتِ الہی کا زمانہ ہے لیکن معصوم فرماتے غیبت کے زمانے کی عبادت افضل ہے معصوم کے ظاہر ہونے کے بعد کے زمانے کی نظمت کیوں؟ اس لئے امام فرماتے ہیں یہ خوف کی حالت میں ہے اور جو عبادت پر جتنا در ہوگا جتنا خوف ہوگا جتنی مشکل کے ساتھ عبادت کی جائے گی اس کا رتبہ اتنا ہی عظیم ہوگا